دوستو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ بولی وڈ کی فلموں میں یوں تو کئی سارے ابھی نیتا ویلن کے کردار میں نظر آئے ہیں پر ابھی نیتا شرط کپور کی تو بات ہی الگ ہے کیونکہ جہاں انہوں نے اپنے ویلن والے انداز سے لاکھوں کروڑ و درشکوں کا منرنجن کیا ہے تو وہیں اپنی گوڈ لکنگ سے لاکھوں کروڑ و لڑکیوں کو اپنا دیوانہ بھی بنایا ہے اور اسی وجہ سے آج بولی وڈ انڈسٹری کے ہیلسم ویلن بھی کہہ جاتے ہیں وہ سبھی لوگ کیا کرتے ہیں اور کیسے دیکھتے ہیں اگر آپ بھی انہی سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے ساتھ ہی اپنے فیورٹ ابھی نیتا شرط کپور کے لیے آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہ بھولیں بولی وڈ کی فلموں میں ویلن کا کردار نبھاتے ہوئی نظر آئے ابھی نیتا شرط کپور کولکاتا کے میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں ان کی فیملی میں انہیں ملا کر کل چھے سدسے ہیں جن میں یہ ان کے ماتا پیتا دو بھائی اور پتنی شامل ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کے ماتا پیتا کے بارے میں تو آپ کو بتاتے ہیں ان کے ماتا پیتا لائم لائٹ سے خوصو دور رہتے ہیں جس کے چلتے ہیں ان کی ایک بھی پیک انٹرنیٹ پر اوپ لفظ نہیں ہے پر کہا جاتا ہے کہ ان کے پیتا پیشے سے ایک سوفٹوئر انجنئر تھے اور وہیں ان کی ماتا ایک ہاؤس وائف تھی ماتا پیتا کے بعد بات کریں ان کے بھائی کے بارے میں تو ان کے دو بھائی ہیں جن کا نام گوتم کپور اور دیپا کپور ہے اور وہ دونوں ہی لائم لائٹ سے خوصو دور رہ کر اپنی پروفیشنل لائف میں بہت ہی زیادہ کامیاب ہو چکے ہیں فیملی کے بعد بات کریں ان کے پرسنل لائف کے بارے میں تو انہوں نے کافی سالوں پہلے کوئل بسو سے شادی کر لی تھی جو آج بطور ہاؤس وائف ان کا گھر سمحل رہی ہیں آپ کو بتاتی کہ ان کی پتنی کوئل پشم بنگال کے پورو مکھے منتری جوتی بسو کی پوتی ہے جن کے ساتھ ان کی لوف میریج ہوئی ہیں اور پہلی کی طرح آج بھی اپنی پتنی کے ساتھ خوشحال زندگی جوی رہی ہیں ایک لوف میریج والے ہاپی کپل کی طرح بہی آبے جب ان کی شادی ہو چکی ہے تو ان کی سسرال والی فیملی بھی ان کے پریبار میں شامل ہو چکے ہیں پر حیرت کی بات تو یہ ہے کہ پولیٹک فیملی سے تعلق رکھنے والے ان کے سسرال والے لائم لائٹ سے دور ہی رہتے ہیں تو دوستو آپ کو ابھی نیتہ شرط کپور کے ریال لائف فیملی کے بارے میں جان کر کیا کہنا ہے آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھی بولی ووڈ انڈسٹری سے جوڑی ایسی اور مزدار خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں